پیارے دوست و گدافتانوں میں ابھی اپنے گھر سے نیچے اتر رہا ہوں جب میں جا رہا ہوں اپنی گاڑی پر سے برخ ہٹانے دیکھئے برخ میں کتنا صندر نظارہ ہے بہت ہی عجیب و غریب جو ہمارا گاؤں دکھائی دیتا ہے ڈیر فرنڈز ابھی میں اپنے بس سٹینڈ پہ پہنچ چکا ہوں جو بس سٹینڈ ہوتھن ہے اور یہاں جو ہے میری گھاڑی لگی ہوئی ہے تو میں ابھی اپنی گھاڑی پر سے برف ہٹ آؤں گا اور کوشش کروں گا اپنی گھاڑی کو سٹارٹ کرنے کی میری گھاڑی سٹارٹ ہو جائے کیونکہ برف میں گاری جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی اور ابھی میں جو ہے اپنے اب دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا ہے بس سٹینڈ دکھن تو بس سٹینڈ سے کافی برخ گریری ہوئی ہے اور گاری جو ہے وہ پوری طرح سے برف سے لڑی ہوئی ہے تو اس گاری کو جو ہے میری سٹارٹ کروں گا اور کوشش کروں گا تھوڑا آگے تک جانے کے لیے برف کا نظارہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھئے یہ ہے ہمارے بس سٹینڈ دکھن کا نظارہ اور ابھی میں اپنی گاڑی پر سے برف ہٹاؤں گا اور کافی جمعی برف ہے اور مجھے کچھ ہی چیز سے ہٹانے پڑے گی ابھی میں نے گاڑی سے برف ہٹا دی اور میں گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں آگے کا view دیکھیں گے یہ دیکھیں شیشے کے اوپر کتنی برف ہے تو ابھی جو ہے میں اس گاڑی کو سٹارٹ کروں گا گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں برف کے تودے جو ہیں یہ دیکھیں برف کے توفان یہ دیکھیں اور اب ہم چل پڑے ہیں اپنے بس ٹائنڈ دو تھن سے اور یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ گاس واس لے کے چل رہے ہیں یہ ہے ہمارے بس ٹائنڈ دو تھن کا نظارہ دنڈلا دنڈلا سمو سم یہ ہے ہمارے ڈھابیڑ ہوگے کھولے ویل شیشے پہ جو ہے وہ وہ تھن چھاغی ہے اس لئے اچھا دکھائی نہیں بیتا ہے آگے کوشش کریں گے کہ میرے گاڑی میں جو ہیٹر بھی چل پر ہیٹر بھی چلتا ہے دھند جو ہے یہ ہٹ جائے گی آگے راستے میں جو ہیں وہ پتھر گرے ہوئے ہیں یہ پتھر جو ہے یہ میرے کو کھانا ہی پڑے گا یہ ہمارے روڑ پہ جو لک ڈالنے والی مشینری جو ہے وہ بھی ادھر ہی کڑی ہے اور یہ پچھلے دنوں کام لگا ہوا تھا اور پھر موسم خراب ہونے کی وجہ سے اور اس لوگوں کی وجہ سے یہ جو سارا کام جو ہے یہ رک گیا تھا ابھی یہ مشینری ادھر ہی ہے تو ہوپ پھولی کہ مارچ تک جو ہے ہمارا روڑ جو ہے وہ پوری طرح اچھی طرح سے بلیک ٹاپ ہو جائے ہم اوپر والے سے ہی دوا کرتے ہیں اور پھر ہم جو بڑے آرام سے جو ہے وہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ چلا سکیں اور اپنے گاؤں میں جو ہے آمانوں چین کی زندگی ہے وہ گزار سکیں یہ دیکھیا اسی آر ناویو آف می روڈ اپنا اچھا سنو فال ہوا ہے ادھر تو جب فرسٹ سنو فال ہوا تھا تب بھی میں جو ہے اپنی گاڑی جو ہے کنگا تک برف تھی تو میں اپنے گاؤں میں لے آیا تھا اور اچھا لگتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے ریکیسٹ کروں گا کہ کائنڈلی دو وزت مائی ویلیج انجوی دی سیننگ بیوٹی آمائی بیوٹیفل ویلیج دودھان آگے دیکھ سکتے ہیں پورا جو روڑ ہے وہ برف سے بھرا ہوا ہے برف سے تھکا ہوا ہے اور سلو اینڈ ستڈی ہی آم پروگریسنگ میں ہاں تھوڑے تھوڑے پتھر بھی آئے ہوئے ہیں ہمید کرتا ہوں کہ ہمارا جو روڑ ہے وہ بند نہ ہوا ہو کیونکہ اب یہ آل ویدر روڑ بند چکا ہے ادھر سے آگے جانا جو گترے سے خالی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے کتے پتھر گرے ہوئے ہیں تو ادھر ہی رک جاتا ہوں یہاں جو ہے وہ کافی لینڈ سلائیڈ آ چکی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اور کل جو ہے وہ ہمارے سکول کھل جانے ہیں ابھی تک کے آرڈر کی مطابق جو ہے کل جو ہے وہ ہمارے سکول ہے وہ کھل جانے ہیں ہمارے روڑ پہ جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے جو تودے ہیں وہ آ چکے ہیں میں آپ کو ہمارے روڑ پہ جو ہے وہ کتنے بڑے گری ہوئی ہے یہاں جو ہے زبردست پتھر چل رہے ہیں پار تو اسی لیے جو ہے میں اب یہاں سے واپس جانے کی سوچ رہا ہوں یہاں تک میں نے اپنی گاڑی لائی تھی دیکھنے کے لیے کہ راستہ کیسا ہے اور راستے کی کنڈیشن جو ہے ہے کہ سچتہ ہے کہ سچتہ ہے کہ ہمارے روڑ پہ کر دیا ہے کہ میں واپس چلا ہوں گا اور اس میمی ہمب بڑے جو ہماری جو ٹواسط ہوں گا तو ہمارے لیکن میں غورڑے بڑے سکول ہرہ نشکل ہے جو ہمارے سکول ہمارے روڑ پہ کس کی ہ ہے کہ ہمارے ہمارے ورڑی ڈیریکٹس کے سکول ہے جموع ایکو ریکیسٹ کی ہی ہے کہ ایک دو دن میں موسم ساف ہو جائے گا تو یہ روڑ بھی جو ہے ہمارا کلیر ہو جائے گا نہیں ہوتی ہے تو دن ایٹس ویری ٹیفیکل فارمی تو ریچ مائی سکول یہاں سے چھے کلومیٹر جو ہے وایا روڑ ہے کا سفر ہے تب میں اپنے سکول وہاں جو بلہنی بھٹ بھٹنی ہے وہاں میں پہنچ سکتا دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دریشی ہے یہ اور یہ جو ہے یہ تو نیچول ہے اس کو تو کوئی انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے دیکھیں کتنی اچھی لائن لگی ہے گاڑی کے ٹائروں بھی دیکھیں کتنی اچھی جو ہے لائن لگی ہے ٹائروں اور کتنا اچھا روڑ دیکھتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور جو گاڑی کے ٹائر ہوتے ہیں یہ پرلل ہوتے ہیں دیکھیں آپ کیسے وہاں سے گاڑی چلی ہے